رجیت سنجھ جدو تکر زندگی اکدی بھی تسی اینا نا لڑا لائی دا سوچنا بھی نا اینا نا کوئی پنگا نا لینا پنجابی آنا پنگا نا لینا تو جس لئے چارلز پیٹکاف واپس جاندہ ہے تو واپس جس لئے جاندہ ہے تو ایک ریپورٹ پیش کردہ ہے وہ لکھتا ہے اپنی ریپورٹ دے بیچ کہ رجیت سنگھ دا پنجاب یورپ کو تسی ای برطانیہ دے پنجاز سال اگے ساڑے نوجوان نصر شہدہ اس گلوں نہیں جاندی کہ مہراج انپڑھ سر نا لکھ پڑھ سر مگر انپڑھ ہونا گناہ نہیں علم دوست نہ ہونا گناہ ہے مہراج انپڑھ سر مگر کمال کا لحظ ہے کہ ان علم نال محبت کردے انہوں نے حکم سادر کردی سرکاری حکم کہ کوئی مسجد نہیں بنے گی میرے دور دے میں کوئی دھرم شالہ بھی نہیں بنے گا کوئی مندر بھی نہیں بنے گا جب تک اس کے ساتھ ایک مندرسہ نہیں بنے گا ریلیجن نو مگل کردیتا پڑھائی دینا تعلیم دینا علم دینا مہراج انپڑھ سنگھ دی ایس فارمولے نو پھر یورپ نے ایڈاپٹ کیتا کہ انہوں نے ایک چرچس دینا سکوز بننا چکو پیسی پینڈو سٹریلیا نال جڑ چکے سارے درشکانوں میرے بنیوں جانی کی منٹو براد بنیوں پیار پری ساشیہ کال امید کرتے ہیں جی جتھو جتھو جڑے ہوں چڑ دی کڑا چکوں گے اسی تا پوری چڑ دی کڑا چاں جی لہور دی ترتیدے بیٹھے ہیں لہور نال جو پیار ساڑا بڑیا ہویا جانچہ ساڑی کھچ جا جڑا او باک مالا پر جدو انہا جڑاندھوں کوئی سامی بیٹھے بندے مل جان جا او جڑاندھے حصے پروار مل جان تے خوشی کئی گنا ہو جان دیا سو جدو مہارا جران جی سنگھ دی گالا ہوں دیا تے اونا نال فکیر اجی جو دین جی جی اونا نال جکر اونا لاجمی آ اونا جینے تا تے آس پڑیا او لوگ تا سمجھی گے میں نو جادے گالا کرنی لوڑنی جی نے نہیں پڑیا میں بینٹی کرنا جا تھوڑے آتھا جا ہر دے آتھا جا گوگل تے تسی جدو فکیر عزیز الدین بارے لکھوں گے تھوڑا بہت مل جو پر بڑنگا چی جان کتھوں ملنگا ہوا پا پوچھنیاں دو جی کال ایس ٹائم اسی بیٹھے ہیں او اس پروار دی پنجمی پیڑی دے پڑے ہی بہت ہی جنن کے مان جوک سیکسیت سیف الدین صاحب جیڑے کی جننے کی سام لیا سب چیز جانو سام لیا جتو چار شپرے دیکھنے ہیں نا دے ستان دے ہوتے وہ خشبوں گا آ رہی ہیں سانونا چیز جانے ہیں تے آس دیاں خشبوں گا آ رہی ہیں جیڑا انہ کوڑے علم آ جا جو انہ کوڑے ایک چیز دیکھن دا نظریہ او باکمالا میں بیٹھا آف دا ریکارڈ سن رہا سی تے پر میں نو لگیا بھی میرا فارمولا فیر فیل ہو رہا ہے اکثر میں توڑے نبادہ کرتاں بھی جو دیکھتاں وہ دکھاؤنا جو سنداں اور سناؤنا پھر میں کلہ کروں سننا آہو اپا سارے انہوں نے مان دیا سو سباکتہ جی توڑا پھلنا مرار جی تاڑا بڑی بہت بہت شکریہ تے سارے تاڑے ویکھن آلیا نو تاڑنا جوڑن آلیا نو تے میں اہی رکست بینہ کواں گا کہ وائی گرو جید کا خالصہ وائی گرو جیدی فتح تے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ تاڑا بڑا احسان ہے تسی میرے کل تشریف لیا آئے آسٹریلیا تو آئے تاڑے آسٹریلین فرنڈز تاڑے آسٹریلین ساڑے پنجاب دے نہ ہی تی خوبصورت قوم آسٹریلیا دے وچ آبادے تے اج تسی فقیر خانہ میوزے مچ بیٹھے جی تے تسی اپنی انٹروج دسیاں کہ فقیر خانہ میوزے مچ جڑا ہے تانو بے دس دیاں کے سب کانٹیننٹ دا سب تو وڈا پرائیوٹ میوزے مچ بیٹھے جی جدے وچ اسی تن صدیاں دا آرٹ لے کے بیٹھے ہیں تن صدیاں دی ہسٹری لے کے بیٹھے ہیں اتحاس لے کے بیٹھے ہیں تن صدیاں دی اسی اسی یادہ لے کے بیٹھے ہیں وہ دے وچ اٹھارویں انیوی تے ویوی صدی سب تو زیادہ ساڑک کول جڑا انٹیکس تے رچنے سے وہ ہی کی نائنٹین سنچری آف پنجاب جس لیسی نائنٹین سنچری آف پنجاب کہنے ہیں ادا مطلب مہاراجہ رجید سنگھ ستارہ سننانوے تو لے کے ایٹین تھرٹی نائن دے کر ایٹین تھرٹی نائن تو لے کے ایٹین فورٹی نائن دے کر اچھالی پنجاز سال ہو جانتے ہیں چالی سال حکمرانی مہاراجہ رجید سنگھ دی پھر دس سال انہوں نے بچیاں دی انہوں نے سکسسز دی اس تو بعد پھر ایسٹڑیاں کا اپنی دارنا پھر پنجاب دے بیچے اٹھارہ سو ستونجہ دی جنگ ازادی پھر اتھے مومنٹس پنجاب دا کی حال ہویا مہاراجہ نے جڑا چالیس سال دے بیچے ناقابل تسخیر جدا مطلب ہے کہ پنجاب کوئی فتح نہیں سی کر سکتا پنجاب دو مہاراجہ رجید سنگھ نے ایک ایسی سپر پاور بنایا کہ انہ دی مہاراج دی نیک نامی پورے یورپ کی امریکہ کی پوری ویسٹن ورلد دے بیچے ایک بندے دیا ذکر آن اگر کہنے کہ کون نے تو کوئی نے اپنا ایک سپیشل مشن پیجیا کی جو اے دے بارے پتا کرو انہوں ابزرف کرو انہوں سٹیڈی کرو ایک ریپورٹ بناو تے ہو سکے اے دینا کوئی معایدہ کر لو تو او جینا مشن آندا ہے ساڑا لاہور دے بیچ جی جی او جینا مشن آندا ساڑا لاہور دے بیچ اس مشن کو کہنے ہے میٹکاف مشن جی سر چارلز میٹکاف انہوں نے رہنمائی چوندہ ہے جی انہوں نے میٹکاف مشن آندا ہے ایتھے بڑے مزیدی گلہ ہے جے سر چارلز میٹکاف تاڑی تاڑے ملک کوئی باہر تو ڈیلیگیشن آوے جی بلکہ تے اجوی ہندوستان تے پاکستان دی جیڑی گارمنٹ تے انہوں ائرپورٹ آتے لین جا دی بلکل جندی ہے انہوں نے سوگت کر رہی ماراجہ نے انہوں کسے گلہ پروٹوکول دیتا ہی نہیں آئے انہیں آئے انہیں ٹھیک ہے اپنے وزیر خارجہ انہوں کیا انہوں ٹیک کیر کرو انہوں نے امر سر ٹھراؤ تو اس سرکارت انہوں ملنا چاہدے نہیں آجہ دو وقت ہوئے گا ملنا ٹھے مہینے حکم ہے دیتا ماراجہ نے کہ انہوں کو پنجاب دکھن پنجاب پھرن پنجاب دی عوام نو ملن پنجاب دی ریایہ نو ملن پنجاب دی نظام دیکھن سسٹم سن چھے مینے بعد انہوں نے صبر ٹٹر نہ رہا ہو گیا تو پٹے کہ سانو ماراج دی ملا سانو ملدہ کیوں نہیں پھر فقیر صاحب نے کہا کہ اپنی مرضی دا مالک ہے تو اسی ہوتی مرضی نہ لنی ہے تو اسی اپنی مرضی نہ لائے ماراجہ نے آپ کو پنجاب پھرنے ماراجہ نے آپ کو پنجاب پھرنے آپ کو پھرنے جس لئے ماراج کو ٹٹر ٹائم ہوئے گا تانو مل لے گا پھر چھے مینے بعد جس لئے ملاقات ہوئی ہے تو ایک ٹریٹی آف فرنشپ سائن کتی گئی وہ ٹریٹی آف فرنشپ پھے گی سی کہ برابری دی سطح تے آکے پنجاب سپر پاور دنیا دی سپر پاور اس لئے برطانی آسی تو برابری دی سطح تے آکے انہوں نے آپس دے ویچڑی ٹریٹی سائن کتی ٹریٹی آف فرنشپ کہن دے نی ہے چارلز پیٹک آف واپس جاندہ ہے تے واپس جس لئے جاندہ ہے تے ایک ریپورٹ پیش کردہ ہے کہ میں پنجاب بچ کی ویکیا تے میری ابزورویشن کی ہے اور جس لئے واپس جاندہ ہے تے وہ ریپورٹ دن دا ہے تے ریپورٹ دے ویچ بڑی انٹرسٹنگ گلہ لکھتا ہے وہ لکھتا ہے اپنی ریپورٹ دے ویچ کہ رجید سنگ دا پنجاب یورپ کلوں تے ساڑے برطانی آسی پنجاز سال اگے تانو حیرت ہو یہ اس گل دے ایک گل دے تانو جو کوئی دس دے ویچ تانو ساڑے ہسٹورینز دس دے تے پنجابی اسمان ہو نہ لگ جائے تاڑے کلوں ایک گلہ لکھان دے نے تا ساڑی نساب دے ویچ ساڑی بکس دے ویچ ساڑی سٹڈیز دے ویچ ایک گلہ دس دے ہی نہیں انہیں کیا کہ پنجاب ساڑے کلوں پنجاز سال اگے تے قدی بھی رجید سنگھ دی جدو تکر زندگی یہ قدی بھی تسی انہیں لڑا لائی دا سوچنا بھی انہیں کوئی پنگا نہ لینا پنجابیانا پنگا نہ لینا رجید سنگھ دا پنجاب ساڑے کو پنجاز سال اگے خود میں کہنا کہ رجید سنگھ دا پنجاب وہ سوپر پاور اندوس دے او دی ٹکر دنیا دی سوپر پاور دینا ان کیس طرح سادہ ایک نانک شاہی روپیہ انہیں لکھیا اپنی ریپورٹیج سر چارلز میٹکاف دی ریپورٹیج سادہ ایک نانک شاہی روپیہ ایکویلنٹو تیرہ پاؤنڈ سٹرلنگز ایک نانک شاہی روپیہ ایکویلنٹو تیرہ پاؤنڈ سٹرلنگز اس تو بات کیے مہاراجہ رجید سنگھ نے اپنی ایکانومی تیرہ بہت زیادہ انفرسائز کیتا سی ہی بلیوز ان ایکسپورٹس کشمیر تو لے کے پورے پنجاب دے ویج تیر پنجاب کلا نہیں سی اسی انڈیا تو آٹیزنز تیر کاری گرانو بلا کے ہینڈی کرافت تیر بے شمار چیزاں اسی لاہور دے ویج تیر امرس سر تیر مختلف شہرائیں چیر مختلف پندائیں چیر اسی برمانے سا او کلیکٹ ہون دی سی سرکاری طور دے تو او ایکسپورٹ ہون دی سی بائی ریور راوی تو اریبین سی مہارجہ رنجی سنگھ نے اریبین سی دیوتے ایک بندر قائم کتا سی شپ یارڈ ویچ واس کال لہوری بندر ایلو اٹھارہ سو تی چاڑی دیاں کرنا ہے نہیں جی اٹھارہ سو پانج سی ساتھ اٹھ نو دستی کرنا ہے جدو نڑے مہارجہ رنجی سنگھ ہو دوں آپ دی جوانیچ سی جوانیچ کی یہ بھی بڑی گالا جی بھی ایک پنجاز سال تو بات دی سوچتے کہ تے کبھی بائی سام اچی سال دے بچے مہت کاف اٹھارہ سو نو اچھ لکھ دیتا سی آیا سی اٹھارہ سو نو دی گالے اس تو پہلے اکم ہو گئے سن تے جس لئے اس سارا کچھ ایکسپورٹ ہودا سی ایتھو پنجاب تو نیل ایکسپورٹ ہودا سی تے لاہور اس نیل نو ایسا دے کولی کے علاقہ پنجاب دا جنہوں اسی نیلی بار کہنے ہیں او کارے دا ساہی والدہ ایلا کسارا ایتھو دنیا دا سب تو بہترین نیل اگدہ سی اور سرکاری طورتے حکم سی کہتے ہیں نیل اگدہ اور نیل نو تریٹ کر دے سن لہوریچ تے کسر لہوریان نو رنگ باز کہنے ہیں بیکاوز آف دے تریٹ نیل او جنہ نیل سی جنہوں اسی انڈی کو کہنے ہیں او دی ایکسپورٹ ہو دی سی یورپل تے او سے لے تسی سمجھو کہ جنہ بلو کلر ہے تاڑی جینز دا تاڑی کپڑے دا تاڑی پوٹری دا ہر چیز دے وچ جس لے بلو کلر استعمال ہوگا وہ لہور دوندہ سی ایکسپورٹ ہوگا ساڑیاں کشمیر دیا شولاں کشمیر دے ہینڈی کرافٹ کشمیر دیا خوبصورت ڈیزائنز کشمیر دے کپڑا لہور دے وچ مہراجہ رجید سنگھ نے ایکانومی نو پنجاب دی ایکانومی سٹرانگ کرنا ستے ساڑ ایتھے جگہ جگہ تے کپڑیاں دیا کھڑیاں لوائیاں دنیا دا بہترین کپڑا ایتھے بندہ سی تے او کپڑا بھی سارا ایکسپورٹ ہوندہ سی اچھا جنہ بھی ایکسپورٹ سی اسی یہ تھو مال پہ جیئے تے اسی انہوں کو لوگ کی لینے سا پاؤنڈ سرلنگس دیں گولڈ اوہ دے بٹے سونہ لیندے سی یہ بھی بڑی ایک سوچی ناڑی ہو سکتا سی تے سونہ ساڑے کو لاندہ سی اسی اپنے ہینڈی کرافٹ سنننو پیج دے سا مرش مسالے آننو پیج دے سا اچھا اے تھا نو ایکانومی دہ دہ سیاں کہ ایکانومی کنی سٹرانگ سی تے سپر پاورٹ بننے ناستے چار چیزیں ہوتی ہیں ایک ایکانومی تاڑی سٹرانگ ہوگی تعلیم پڑی اچھی ہوگی تعلیم دے بارے ایسی کہ پورا پنجاب مو حکم سی مہاراجہ رجید سنگھ رہا کہ الیمنٹری سٹرڈیز لکھنا پڑنا سکھو جے میں انگریزی پڑھ لماں تے سمجھ لماں تے انگریزی لکھ لماں تے انگریزی دی کتاب میرے آسے کوئی پرابلم نہیں سو مہاراجہ رجید سنگھ نے ایک قائدہ بڑھایا سی جی میں اس کہہ دیتی ہونا جو اللہ سی پلیز ہو دے بارے انہوں نے کیونکہ ایک گلدہ خیال رکھنا ساڑھے نوجوان اصل شہدہ اس گلنوں نہیں جان دی کہ مہاراج انپڑھ سن بیلکل بڑی گل ہے نہ لکھ پڑھ سکتے سن مگر انپڑھ ہونا گناہ نہیں علم دوست نہ ہونا گناہ ہے علم دے واسطے محبت نہ ہونا اے سب تو وڑا گناہ ہے مہاراج انپڑھ سن مگر کمال کا لحظ ہے کہ وہ علم نال محبت کر دے سی اے چاندے سن کہ پورا پنجاب سانو فارسی کیونکہ سرکاری زبان فارسی چل دی سی پورا پنجاب سانو فارسی دے وچ ارضی لکھ کے پیج دے بکلم خود اپنے ہاتھ نال دیکن رائٹ ان پوزشن ریڈ ان پوزشن سو اے قاعدہ سی فقی نورو دین نو کیا انہوں نے جڑے منسٹر سن ایڈوکیشن دے وی انہوں نے کیا کیا میں چاندہ پنجاب لوگ پڑھ لکھ جان پڑھ لکھ جانگے انہوں نے انہوں کو انفرسٹرکچر نہیں منگیا کوئی بلڈنگا نہیں منگیا کہ یہ پڑھائی آستے سانو سکول کالجز سانو یونیورسٹیز چاہی دیا انہوں نے کیا کل ہو جائے گا وہ انہیں انٹیلیجنٹ آدمی فقیر سے دورو دین صاحب مہاراج انہوں نے عزت نال خلیفہ نورو دین پکار دے سی انہوں نے ایک قائدہ ڈیزائن کی تا اس قائدہ دیناسی قائدہ نور نورو دین نے نور بھی تے علم ہوندہ نا جی اور قائدہ نور جڑا فقیر صاحب نے بڑھایا کہ ماں بولی تو پنجابی ہووے نیاگری ہووے تے اردو ہووے ہندی ہووے ماں بولی تو وہاں فارسی کے میں پڑھنی سرکاری باشا کے میں پڑھنی سرکاری باشا کہ اس قائدے دی جڑی عمر سی تین مہینے دے وچہ قائدہ کمپلیٹ ہون جانا چاہیے تو پھر حکم نے دیتا سی کہ قائدے جنہیں بھی ایک قائدہ پڑھیا سرکاری قائدہ ہے ایک قائدہ پڑھ کے دی پنج کوپیاں بڑھاؤ تو اہی چٹھی لکھو کہ تسی کنوں کنوں قائدہ پہ جا کہ سرکار انہوں پچھکے ایک قائدہ ملٹیپلائے ہونتا ہے چین بناتی جنہوں نے تکہا ہے گولڈن چین ویڈن تھری منس ہر بندے نے پنج کوپیاں بنائی ہیں چھیک ہے پنج ہزار انٹرو پنج ہزار کوپیاں پنج ہزار کوپی نے پھر پنج نل ڈیوائیڈ سوہ لکھ ہوئی ہیں سوہ لکھ نوں پھر پنج نل کرو ایک سال اچھی پنج لکھ تھا ایک سال اچھی پنج لکھ کوپیاں تو ٹپ گئے پنج لکھ لو اچھا مزید آری دی کالے میٹکاف نے کیا کہ اینہ نے الیمنٹری سٹیڈیز نوں واجب قرار دیتا ہے کہ تسی سارے من اے this is must learning تسی لکھو گے اور پڑھو گے جے جے تے جد کے برطانی آسل کالونیاں بنا رہی سی جے جے الیمنٹری سٹیڈیز نوں کوئی تعلق نہیں سی پھر مہراج نے ایک بڑی وڈی کمال دی کال کی تھی اے ذرا سننا لی گئی انہوں نے حکم سادر کر دیتا ہے سرکاری حکم کہ کوئی مسجد نہیں بنے گی میرے دور دے وچ کوئی مسجد نہیں بنے گی میرے دور دے وچ کوئی دھرم شالہ جنہوں کوئی دھرم شالہ بھی نہیں بنے گا کوئی مندر بھی نہیں بنے گا جب تک اس کے ساتھ ایک مندرسہ نہیں بنے گا سو ریلیجن نوں میگل کر دیتا پڑھائی دے نال تعلیم دے نال علم دے نال فالو کرے آج تک چل رہے ہیں جی آج تک ہون اسٹریلیا گورنمنٹے کچھ کر رہی ہیں جی مہراج اج تو ٹائیسو سال پہلے کر کے دکھا گئے ہیں یورپ دے وچ مہراج اجیسو سنگھ دی اس فارمولے نوں پھر یورپ نے ایڈاپٹ کیتا ہے کہ انہوں نے چرچز دے نال سکولز بننا چکو گئی سی ایک بڑی بڑی گل تھا نوں تو سی دیکھو جس چرچ دے نال سکول ہوئے گا یا جس ٹیمپل دے نال سکول ہوئے گا یا جس گردوارے دے نال سکول ہوئے گا اے مہراج اجیسو سنگھ دی دور دشی تو انہوں نے انٹرلیکٹ پوائنٹ سی جنہاں نے اے حکم صادر کیتا بہت کمال دی ڈیسیجن سی تے میں خود ہون دیکھ رہا ہوں کہ واہ اس چیزہ اسٹریلیت سیم فارمولا لگو کر رہے ہیں ہونٹ کر رہے ہیں نا جی ان ذرا سوچ لو دیکھو مراج اجیسو سال پہلے کلی ایڈوانس اوکی جی آپ ہاں گلوات بڑی بڑی دی ہے کر رہے ہیں تو اسی چار پلڑر ہیں دی گھر لگیتی پہلے دو پلڑر آگئے ساڑے پڑے ساڑے کل دو پلڑر آگئے ہونٹ تیجے پلڑر پہلے آگئے نہیں جی پہلے آگئی ترمہ دسیاہ ایکانومی بڑی سٹرونگ سی ایڈوکیشن ایڈوکیشن بڑی کمال ہو گئی کہ ہر بدہ ایسے ایتھے پنجاب دے ویچ ایسے ایسے ہی کئی پنڈ ساڑ جی دے ویچ ہنڈر پرسنٹ لیٹسی ریٹ سی جی ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ لیٹسی پنجاب دے ویچ اچھا کچھ پنڈہ تیسرا ہے جی ڈیفنس ایڈیفنس بڑی کمال گال سی جی میں آف دی ریکارڈ میں دسیاں کے معراجہ دی فوج سرکاری فوج سی اس سرکاری فوج دو اینڈر نے موڈرنائیز کرتا آفٹر واٹلو اٹھانہ سو بائی تو بعد یورپ تو آفیسز معراج دی نیگ نامی سن کے یورپین جنرلز تو یورپین کرنلز یورپین دکٹرز ای پنجاب دے ویچ نوکری آستے آنگر سے ایسے پنجاب دے ویچ نوکری آستے آنگر سے صرف لیٹسی ریٹسی پیسے ایورپین آفسز ورکنگی کورٹ مہاراج رجیت سے مہاراج رجیت سے مہاراج انہوں نے ٹھیک تھا تنخواہ دنگا ہے ہمم ہم مقصد سنو اپنی فوج جو اوگنائز کرنا ہے لیکن کہ مہاراج دی فوج بڑے مزیدی کالے تنمیدسہ مہاراج دی فوج پریڈ کرنے ساڑے پیجابی خوش نہیں سا ایک نظم و ضبط نہیں سنچاندے جس لئے جنرل ونطور جنرل الارڈ جس لئے انہا دیا انہوں ڈسوٹمنٹ کر رہے سن جس لئے مارچ دا حکم دندہ سنو مارچ اچھی نیسی کرنے پھر مہاراجہ نے کہا نہیں کہا کوئی کہا نہیں جڑا مارچ اچھی کرے گا مہاراج انہوں انام دندہ سن جس لئے انام ملدہ سیتے پھر تکندا انہوں انام ملیا میں انہوں بھی نہیں ملے سو مہاراجہ دی فوج ایک بڑی سٹرونگ اٹلری بڑی سٹرونگ کی تھی فوج بڑی سٹرونگ ایک 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 ایسی مہاراجہ دا بے قاعدہ فوج ایک کوئی نیہنگ سن نیہنگ بھی نہیں کواں گیا سی انہوں اے سکھ سن شاید سکھ سن بابا نانک سرکار نو مندہ سن باقی گروہ نو مندہ سن مگر اے انہوں پریکٹس نہیں سن کردی اے لوگ جانگلی سن انہوں دا سٹمنا بڑا سٹرونگ ہوندہ سی انہوں دا کمال کسم دا انہوں دی اپروچ سی زندگی دے بارے ایک انہوں دا اے کوڑیاں دے نال دوڑ دے سن کوڑیاں دے نہیں چاڑ دے سن اوہ دے برابر پانچ دے سن کوڑیاں تو زیادہ پانچ دے سن تھک دے دی لی سن مراجہ دی فوج دے اگی ہوندے سن اے تو سید سمجھو کہ مراجہ دی گوریلا فوج ہوندی سن اے جنگلہ دے بھی زیادہ رہن دے سن گوشت کچھا کھان دے سن کدی پاگ گیا دے پاگ گیا نہیں تا کچھا ہی رگڑ گئے اے بڑی سٹرونگ ایک بڑی وڈی اے دے کئی سو اے نا دے سپائی سن اے سن اے سن دے تھے مراجہ نی حکم ہے دیتا کہ پورے پنجاب نو اے حکم دیتا کہ پورے پنجاب دے لوک عوام بشمول خواتین لیڈیز اے اللہ تے حرف چلانا سکھن تلوار کے میں چلائی دیئے خنجر کے میں چلائی دیا کورسواری سکھن تیر اندازی سکھن نزہ سٹنا سکھن لازمی یہ حرف انڈ ڈج دے ویچ اے دیو ٹریننگ کرائی جاندی سی تے بیسٹ پیپل نو بیسٹ سکلز نو وہ فوجش لیندنا سی باکیاں نو کہندہ سی پریکٹس کردے رو وہ تے انا دے سپائن دے تھلے وہ پنڈ خود مختار کر دیتے سن تے جنرل ایلوٹ کہندہ ہے جنرل ایلوٹ کہندہ ہے کہ تسی ایک گلدہ خیال رکھنا مہاراج دی صرف سرکاری فوج نہ گلنا یہ جڑی عام ناگرکہ بھی فوجی ہے مٹکاف مٹکاف کہندہ ہے کہ مہاراج اپنی رپورٹیج کہندہ ہے کہ مہاراج کی صرف سرکاری فوج مت گلنا پنجاب دا ہر بندہ وہ دا فوجی ہے او دی مثال کئی جگہ تو فن مل دی ہے تاریخ دے ویچ جس سے لئے چلیاں لیں آخری جنگ ہون دی ہے جدے ویچ شہید بڑا بڑا ساڑا جنرل اٹاری والا شام سنگھ اٹاری شہید ہون دے جیسے شام سنگھ اٹاری والے شہید ہون دے اس تو بات فوج سمجھ دیا کہ اسی فتح حاصل کر لیتی بریٹیشنز نے کیا کسی ہی سڑیاں کر دیا سی فتح حاصل کر لیتی مگر جس سے لئے وہ پنجابی چو لنگ دے سن انہا دا انا میسکر ہون دا سی انہی قتل آم ہون دی سی وہ جتی جنگ ہار گئے سے آل موست جڑے جی چند روک چند بد مرے کہ یار کیسی قوم ہے کیسے پنجابی نے ایوری بڑی سکلنگ آس اسی ایک جنگ لڑکے واپس جا رہے ہیں انہا دے سیویلینز جڑے نے وہ سانو مار رہے ہیں اسپریٹسی اسپریٹسی اسی لئے میں تانو ایک تاریخی جملہ کہا دیا جس لئے بریٹیشنز واپس جا رہے ہیں پندہ تو لنگ دے پہنے لوگ کی انہا تے گوریلیا آٹیک کر دیسا انہا دے موہ تو ایک ورڈ نکل دا سی بلڈی سیویلینز اہتے فوجی نہیں اہتے بلڈی سیویلینز نہیں وہ فکرہ فوجیں اجوی استعمال ہوندہ ہے اوہ تو نکلے اسی ہے اوہ تو نکلے اسی ہے سو وہ کہندہ نے مراج دی جڑی فوج ہے نا انہا سو فوج نہ سمجھنا ہے پنجاب دا ہر بندہ ایون کس خواتین آستے حکم سی جب تسی کوڑسواری نہیں کرنی تسی تیر اندازی نہیں کرنی تسی نیزہ نہیں چلانا تسی بندوق چلانے ہی نہیں سکھنی نہ سکھو پر تسی اپنے نال کرپان بھی رکھو مگر ایک چیز یاد رکھنا ہے تسی گتکہ ضرور سکھو گتکہ تا انہوں پتا ہے کی ہونتا ہے ساڑے کوئی بڑے لوگ ہیں انہوں گتکہ نہیں پتا ایک سٹک فائٹنگ ہوندی گئے گتکے نہ اوہ خواتین اینیاں قابل ہوندیا ساڑے مہراجہ ریجیس نے ڈیڑھ سو خواتین دا ایک اپنی ریجمنٹ بنا لیتی صرف تے صرف وہ گتکہ دی ایک ریجمنٹ سے گتکہ دی ریجمنٹ سے خواتین نے انہوں آج گانا بھی کر دیا ساڑے تیر اندازی بھی کر دیا ساڑے کوڑسواری بھی کر دیا ساڑے ادھر انتے بارے تاریخ تے بڑی باری لکھیا بھی گیا انگریزہ نے لکھیا ہے کہ انگریز فوج شہد پنجاب دی فوج جاناں لڑ سکے مگر خواتین دی فوج جاناں لڑ سکے وہ سو مچ سکل فول سو پارا چاہت دیئے دیفنس بڑا سٹرونگ سی تین پیلر ہوگے چوتھا پیلر لائے انصاف عدالت دے ویچ قانون دا لگو ہونا قانون دا دے مطابق انصاف کرنا تے مہاراجہ رجیس سنگھ دیا ساڑے کول ڈیکارڈڈ فیکٹ تے ساڑے کول او پیپرز موجود ہیں او حکم نامیں موجود ہیں جدہ ویچ مہاراجہ رجیس سنگھ اپنے لاو منسٹر دے جدہ فقی نوردینی نے فقی نوردین صاحب کو کئی پروفائلز سا یعنی کے پورٹفولیو سا نونا کو کئی منسٹرییاں سا جدہ ویچ تعلیم بھی سی ایڈوکیشن بھی سی جدہ ویچ ایڈوکیشن بھی سی کبیتیج بھی سنگھ مہاراجہ رجیس سنگھ کھانا کی سرائی دا کسی تعلیم بھی سرائی دا پانی نہیں سی پین دی جا سی ہر چیز مہاراجہ دی سرکاری ٹیسٹ ہو کیا دی سی تھی اس دے ہوتے فقیر نوردین صاحب دا مور لگی انہوں نے چکھے ہیں انہوں نے کھا دیا ہے انہوں نے دی مور ہے وہ مور دے کے پھر مہاراجہ دے مور دے وچھ کوئی چیز پھانتے سی سو گل میں کر رہے ہیں سواری لا ان آرڈر دی لا ان آرڈر دے وچھ ایک باری فقیر صاحب نو مہاراجہ خط لکھ دینے کہ خیر خواہ باسفہ اس خط بھی میں اردو دے وچھ ٹرانسٹیشن کیتی ہو میں ٹرانسٹیشن تھا نو سنا دنہ خیر خواہ باسفہ فقیر نوردین جیو خوش رہو خیر خواہ کہندہ نے بیل وشر باسفہ تب مطلب ہے صفحہ تعلیٰ یعنی کہ ٹیلنٹڈ خیر خواہ باسفہ فقیر نوردین جیو خوش رہو آج حضور انور کی طرف سے یہ تاقید کی جاتی ہے کہ شہر کہ کسی مسلمان کسی بھی باشندے پر کوئی ظلم نہ ہو اور یہ تاقید کی جاتی ہے کہ عدالتوں کو کہ ہندووں کو ان کے شاستر کے مطابق اور مسلمان کو قرآن پاک کی احکامات سے پابندی سے فیصلہ کیا کرے اور کسی پر کسی قسم کی کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرے گا عدالت دے تو آپ اس کو سرکاری رکعہ بھیجیں گے یعنی کہ شو کاؤس نوٹس بھیجیں گے اور مجھے بھی اطلاع کریں گے کہ میں اس کی حکم و دولی کی خبر لے سکوں اس کو سزا دے سکوں سو لہاں کیا کردی نہیں ہے لہاں کیا کردی ہے تو لہاں کیا کردی ہے کہ انصاف فوری ملدہ سی سارے بیجسٹریٹس سارے ججز اور نوٹ فورن انصاف دین دے سن گواما دے حوالے نال سرکومسٹینشل ایویڈنس دے مطابق سزاواں بڑی زبردستہ پر مراجع دے دور دے وچھ کوئی کیپلل پنشمنٹ نہیں سی کسے بندے نے اطراز کیتا ہے جی میں ثابت کرنا فانسی سی میں کہا ہاں صبر کر لے تو جڑی ثابت کرنے دی کوشش کر رہے ہیں اوہ ہویا کی جنرل عوی تابیل سی انہوں گورنر بناتا سی پشاور دا تے پشاور دے کچھ پتھان سن جڑی ڈاکو سن عوی تابیل نے انہوں پتھانا انہوں پھڑ کے انہوں فانسی دیتی گئے ماراجہ انہوں پتہ لگیا کہ عوی تابیل نے پھانسیاں دیتی آنے جانا لیتی آنے مجرما دیا تابیل نے مزول قرار دیتا سی انہوں نے کہا تو انہوں جیل ہی بند کر دیتا مہتی سزانی سو لائن اور اور ساڑی عدالت دا دے وچ انصاف پلدا سی اکانومی ساڑی سٹرانگ سی اکانومی دی ایک گل جڑی میں دسنا پول گیا اکانومی دی سب تو تو بڑی جڑی گل سی کہ مہاراجہ ریجی سنگھ دے دور دے ویچ ست روپے تولہ سونا سی دی گولڈ ریٹ وہ سیون روپیز آر تولہ تولہ سمجھ دیا نا جی ست روپے تولہ سونا سی ایک کورسوار دی تنخواہ سات روپے سی ایک نانسکل لیبر دی تنخواہ مہاراج نے مقرر کی تیسی ساڑھے تن روپے آدھے تولے سونے دے برابر آدھے تولے سونے کے برابر سو نوپڈی اس دیر کہ اس آدھے تولے سونے کے علاوہ کسی کو کم کو پیسے دے ٹیچر دی تنخواہ مولم دی تنخواہ یا مولوی دی تنخواہ یا ٹیچر دی تنخواہ جڑے تعلیم دن دی سن پین تی روپے ہون دی سی کیونکہ وہ جڑ بنا دے سی وہ جڑ بنا دے سن بہت بڑی جڑی مہارا حساب دار سسٹم سی میں اتن آلی نا میں نے کسی بڑا بڑی ہے چارے پلر دستے آپ جڑی آپ پہلہ میں جال کر رہے سی میں اوہ تان دوبارہ سننی چاہاں گا کارن کی ایوی اوہ چنا برابر جڑا اوہ اس ٹائم دے راجے ہندے سی جا راج کا چل دا سی انہا بارے میں نو میں جاننا چاہوں گا بھی انہا بارے انہا بارے انہا دے کی بچار سی کمیں صدکار سی جمیں کی اپا بندوک دی گھر لکیتی بھی بندوک کنے پر لکیتی جرور اے بھی ساٹے درشکان اوہ تاں گونا دے کہ پتا لگ چلے بھی اوہ کس ٹنگ دا لوگ ہیں دے نا بھی اوہ دوجھے راجہ نو سب نو ختم کر کے دے اب دا راجے بتاؤں دے رہے نہیں 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 یہ تانو کینے کہتا ایک مس انفورمیشن لوگ پاس کر دے تائم ہے چوڑا بھی تسیت وٹیمو ہوئے گا مہراجہ دا دور نہ ہے تی سیکلر دور سی مہراجہ دے دور دے بیچ ہندو سکھ مسلمان جہن مذہب دے بدھ مذہب دے جنرے وی پنجابی سن بلا امتیاز ادھے ویچ کوئی ویڈاوٹ اینی ڈیفرنس بیٹوین مذہب دے کال پنجابی دیمسیلز تی اس پنجاب دے مٹی دے نال سارے سچے سن مہراجہ دی وجہ نال پنجاب ملک بنیا کشمیر تو لے کے اربین سی تکر جڑا سندھ سینہ میں تم دست ہے سندھ فتح نہیں کیتا جڑا سندھ سینہ سندھ سارے میرہ نے کیا کہ مہراجہ رجی سنگ ساڑھے کول نہ ہوئے سانو فتح نہ کرے اسی نہ انو خراج دیاں گے نہ دے کول کچھ لماں گے انہیں جڑا دریا استعمال کرنا ہے انو فری ہے سو ایک سمجھ ہوتا ہے اسی ایک سمجھ ہوتا ہے اسی کشمیر تو لے کے ڈاؤن اربین سی تک جڑا پنجاب مہراجہ رجی سنگھ نے بنایا سی اے دے وچ امن سی شانتی سی محبت سی اس مٹی دے نال عشت سی اس مٹی دے خیرخوا سن اس مٹی دے حوالے نال انہ دی پیچھان سی تے مہراجہ رجی سنگھ نے ہندو سکھ تے مسلمان مسلمان اکثریت سن اسکھتیج لاہور دے وچ سیوٹی سیون پرسن مسلم سن باکی سکھ کونہ سن انہ دی کدیوی مذہبی پویتر اسطحانہ تے کدیو مہراجہ نے کوئی بحرمتی نہیں کیتی بادشویہ مسجد دو مہراجہ نے ٹیک ایر کیتا انہ دی گرانٹس دیتی گئی تے مسلمانہ نو ڈنڈے دے زورتے پہلی واری اٹھارہ سو یارہ دے وچ ادل ازا دی نماز پڑھوائی اسی طرح ہندوان دے مندرہ نو انہ دی پویتر اسطحانہ نو مہراج گرانٹس دندہ سی ایسی طرح دھرمشالہ دے وچ گردوارہ دے وچ نانکانہ صاحب دے وچ اپنا کرتارپور صاحب دے وچ دربار صاحب دے وچ مہراجہ بے شمار بھیٹ کر دے سی مہراجہ رجیس سنگھ نے جس سے لئے دربار صاحب دوں سونا چڑھایا تے سونا سارا مہراجہ دا گبندگر فورٹی چھوندہ سی تے او دا گبندگر فورٹ دے وچوں جڑے انچار سن انہا دا ناسی فقیر سی یہ نورو دین امامو دین نورو دین دے وڈے تے عزیزو دین حضرت فقیر عزیزو دین تو چھوٹے سن سو انہا دا کام کیسی ڈیلی سونا طول کے دن دے سن جڑا بج دا سی ڈیلی سونا طول کے واپس لن دے سن تے ریکارڈ بیک دے سن مہراجہ رجیس سنگھ نے ایک واری کابل تو سومنا دے مندردہ دروازہ چکے مگوایا جڑا اٹھ سو سال پہلے مہراجہ تو اٹھ سو سال پہلے ست سو اٹھ سو سال پہلے ابدالی نہیں جیٹے او نہیں اس تو بھی پہلے ٹین سنچری دے ویچ محمود غزنوی اتھو پٹ کے لے گیا جس لئے محمود غزنوی نے سونا دا دروازہ پٹیا سی سارا سفر کر کے لے گئے تھے اتھے کابل دے کول جا کے جس لئے پڑاو پایا انہوں نے کہا چیک کرو ہے دے کنہ سونا جس لئے دیکھے انہوں پانی چڑھیا سی سونا نہیں سی او نہیں اتھی دروازہ سوٹیا سی دے محراجہ رجید سنگھ نے وہ دروازہ بڑی مشکل نال واپس لے آیا جس لئے سونا دے مندرہ دے پجاریوں نے لکھیا کہ میں دروازہ واپس پہنٹ کرنا چاہنا انہوں نے کہا میں سنو اے دروازہ بھشت ہو گیا اسی نہیں لندے محراج انہوں بڑا غصہ تے بڑا تہہ چلیا او دروازہ درشنی گیوڑی تے لایا گیا دروازہ دے وچ محراج نے لایا میں جڑی بندوق دی سٹوری میں نے جرور سناو ایک اور جاندے جاندے راجے نے جڑی پینٹ کی تھی ہے بندوق محراج صاحب نے جی جی میں دستا اے دوی سب تو پہلے ایک غلط دیکھنا ہے کہ جس لئے محراج رجید سنگھ بے پناہ صلاحیت بے پناہ دے وچ کالٹی سنگھ او دی ہزارہ کالٹیز دے وچ ایک کالٹی محراج دی ایسی کہ کدی انہیں اپنے دشمن نو زلین نہیں کتا جس تے فتح پاندا سی وہ دوستی کر لینا سی انہوں انا بھینڈ دے دن دا سی کہ او کدی پکھا ہو دی لادا نسلہ پکھیانا مرد ٹھیک ہے ملتان فتح کتا جدو ملتان فتح کرن دے جدو نواب آئے نے لاہور پہنچے رہے ہیں انہوں انہوں انہی زیادہ جاگیرہ دیتی ہیں نواب صرف راز خان وغیرہ انہوں کہ انہوں دی دس نسلہ خاندیاں گئی ہیں تو ایسے طرح مراجہ رجی سنگھ نے اٹھارہ سو چونتی دے وچ ایک واری اپنی فوج جو انکم دیتا ہے کہ جا کے دیرے جات فتح کرو یعنی کہ بلوچستان دے علاقے فتح کرو دیرے جات دیرے اسپنگل خان دیرہ غازی خان دیرہ مراجمہ علیہ جنہیں بھی دیرے جات نہیں سارے فتح کرو جس لئے وہ اٹیک کرن گئے ہیں انہوں دیرے جاتا دے جیرے سردار سنو انہوں دا ناسی میر بیرام خان مزاری میر بیرام خان بریام خان مزاری مراجہ دی بہت کمال فوج سی فوجی گئی ہے لڑائی ہوئی ہے بڑی گمسان دی جنگ ہوئی ہے مزاریاں دینا انہوں نے دیرے جات فتح کر لیتے ہیں جس لئے سیسوار ہوئے تھے میر بیرام خان مزاری یہ کیا کہ میں مراجہ رجی سنگھ نے خود جا کے سیلنڈر کرا گا سیلنڈر کرا گا سیلنڈر کرا گا اوکے تو ہی کیم جو دیرے جاتا لہور مراجہ رجی سنو جس نے پتا چلیا وہ لہور تشریف لیا رہے لے انہوں نے بڑی عزت کیتی بڑی انہوں بھینڈ دیتی انہوں نے عزت کرن انہوں نے مراجہ نے انہوں کیمپ بڑا خوبصورت کیمپ سجایا انہوں ہاتھی کتے بٹھایا توپان دی اکی توپان دی سلامی دیتی انہوں نے دا سوچیا بھی کہ انہوں نے میں ایک ہاریا ہویا کہ دنگی کہتی اوہ سوچ رہا سی کہ میں پنجاب جا رہے ہیں ترجی سنگڈوں مل رہے ہیں ایسے کھے پتا نہیں میلی کی نہیں بیستی کرے میرال کی سلوک کرے وہ دلیچے خدشہ سی میر خیال رکھیں خیال رہنا کہ میر برام خان مزاری دا ست فٹ کٹ سی مراجہ وہ فائی فیٹ تھری انچے سٹال انہوں کو ڈیڑھا سوچیا سی تو انہوں نے کیا کہ اچھا جس لئے گئے نے تو مراجہ نے انہوں کو اپنے نہور فورٹ دے گیٹ تے اور رسیف کرتا ہے اور رسیف کر کے انہوں نے ہاتھ پڑھے گیا اپنے نال دربارش لیا گیا اپنے نال کرسی دائی گیا تو کی فرمانتے ہیں مراج کہ میر برام خان مزاری میں انہوں پتہ لگ گیا کہ تیری سپہ سالارانہ کالٹیز دے وچ تو پنجاب دی فوج دنال اپنی فوج بہت خوب نال لڑائیے میں بہاتران دی قدر کرنا میں نوں تیرے علاقہ تو کوئی غرض نہیں تو اپنا علاقہ سام کے رکھ تو ایسا کر کہ تو اپنا ایک وکیل دربار نہورش پیج دے سال دا سٹھ ہزار پیا خراج پیج دے پیجہ کا تے اج تو بات تو میرا پرانی تے ہاں ایک اور گلدہ بھی خیال رکھ جڑے علاقے تیرتوں علاقے تو پہلے میں فتح کی تینے اج تو بات تو اوہ دا انچار دی وہ بھی انہوں دیتے وہ بڑا خوش ہویا بڑا حیران ہویا تے انہوں کو اپنے جذبات کابو نہ پا سکیا میر برام خان مزاری نے اپنی پستل گن جدہ وزن کو تقریب بائیس سیرے اوہ مہراجہ نو پیش کرتی مہراجہ نے اپنی تلوار پیش کرتی اوہ جڑی گانے اس لئے فقیر خانہ میوزم دے بیچ موجود ہے سو جیتا نہیں کرتا جی گلنا باتوارا سلسلہ کتم کریے میں تا کئی دن بھی اس سونساکتا مینو بڑا چنگیاں لگ دیا گلنا دے ساڑے درشکان بہت چنگیاں لگن گیا پر آج آیت کی سواب بنے آنے کے ٹائم دا تیسی تو اڈے کھوڑے آئے ہیں تے توڑے سارے میوزم دا بھی گڑا لونے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ساری ہیں چیجاں تے پر جو ساری سکھ کوم سجدہ کردہا جی سڑی سکھ کوم سڑی رینی رہو گی اس چیدی جیدی تسی جیدہ کارج بیارتو رہا ہویا تے جیدہ اب دی جمعے بری نوارے ہوں تے منو میدہ میری اس گلتو کوئی بھی سڑی سکھ کپای مون کرنی ہووا سجدہ کرن تو انہ لی تسی باکمال و تم کر رہے ہوں سو جاندے جاندے ساری کوم نو پیسنے ہیں میری ایک ریکویسٹ ہے صرف سکھ کوم دوں نہیں پورے پنجاب دی کوم جدہ مسلمان بھی نے ہندو بھی نے سکھ بھی نے جنہیں بھی دنیا دے پنجابی نے جتھے جتھے وسطے نے میری ریکویسٹ ہے انہوں کہ او اپنے اتحاس نہ جڑ جاؤں او اپنی مٹی نہ جڑ جاؤں اپنی بنیادہ نہ جڑ جاؤں تسی اپنی بنیادہ تے جناوی فخر کرو اپنی روٹس تے جناوی فخر کرو کھاٹے انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی ویو بین لفٹ انگلورنٹ ساری دنوں نا سانو نا سٹوریز دس ہی گئی ہیں سانو اے گلوری ہسٹری دس ہی نہیں گئی ساری دے پاکستان دے بچ اے ہندہ ہے کہ ماراجہ نے مسلمانہ تے ظلم کی تا ماراجہ بڑا آیاج سی ماراجہ ڈاکو سی ماراجہ فلانہ سی ماراجہ ٹمکانہ سی ایسی گل بلکل نہیں حقیقت دے ویچ اے پروپو گنڈا مچایا گیا انگریزہ نے لکھوایا کنٹیپٹری رائٹرس تو لکھوایا جی دے ویچ ہندو بین نے ہور بھی ساپ لوکی سن جس لئے حقیقت تے دیکھنے ہیں کہ ماراجہ رجیس سنگدہ دربار کیسا دربار سی اور ایک نایاب دربار سی وہ دے فقیر عزیز الدین جنادہ ذکر دوسری کتا ہے انہوں دے بارے صرف دو گلہ کناگا میں تاہم دستان پہلی گلے کہ فقیر عزیز الدین واس دی چیف سیکٹری اف ماراجہ رجیس سنگدہ اینڈ ہی واس دی فارم رینسٹر اف ماراجہ رجیس سنگدہ فقیر عزیز الدین دا فرمان جیڑا فرمان ہندہ سی سرکاری طور پر او ماراجہ رجیس سنگدہ حکم تصور اندہ سی ماراجہ دے نال ڈے ون تو فقیر صاحب جڑے سن جس لئے ماراجہ نے جون دے مہینے چھ ستارہ سلی نانوے دے ویچھ لاہور تے تشیف لے آئے نے اس دن تو جڑ گے سن دے ماراجہ دی آخری سانس تکر اگر کوئی شخص اولادہ تو بھی زیادہ کوئی قریب سی وہ اپنے زبردست فارسی دے وڑے حاکم چھناس سن اپنے زبردست اپنے ماسٹر نو یا اپنے اپنے بادشاہ نو دے مزاج نو انہا دی سوچ نو انا زیادہ سمجھ دے سن کہ لاس دیز دے ویچ ماراجہ دے بول چال ختم ہوئی سی تے ماراج صرف دیو نو کہ ماراج اس گوٹ ون آئے تے جڑی آگ کھلی سی او پلکان تو ماراج ایک پیغام لکھوان دے سن تے فقیر صاحب انہ دی پلکان دا شرح دے کے او میسج لکھ دے سن او میسج لکھن تو بعد او فرمان لکھن تو بعد او فرمان لکھن تو بعد فقیر صاحب پڑھ کے سنان دے سن تے ماراج چچیوں گلی کھڑی کر دے سن تے ماراجہ رکھ سمجھ دی پنجاب سال اور انہوں چڑی سال دی یہ سانج سی سانج سی تے اے جڑی سانج سی اے بڑی کمال سانج سی تے الحمدلللہ میرا میسج صرف پنجابیاں ہوئے کہ اپنے روش نہ جڑو اپنی مٹی نہ جڑو اپنی ماں بولی نہ جڑو اپنی اپنے اتحاس دے سی جنہ فخر کرو کٹے بہت بہتی اگل ناڑا سی ہے اس ویڈیو دی اس محبتی کر رہے ہیں جی اپنے اتحاس ناڑ جنہ بھی جڑ جوں گے تھوڑا جی آہاں گے ان جاڑی سانکھ پریریہ گا آگے بہتن لی تو بہت بہت مہربانی تیسی سانو سامان دیتا جی تینک شیlat دلرشکان دے روبرو کوشش کرنگی سی آنڈالے دنہ جہوور بہت ساری آہاں لا ہے بند جی جنہ توڑے تلائے سے کیے تینک شیم سچستے کے جنگ